اب میری اور آپ کی نب نہیں سکتے ماتا پتہ بیوہ کرتے ہیں پتر کا ہم بردھ ہونے والے ہیں دو ہاتھوں سے پتر سیوہ نہیں کر سکے گا تو پتنیاں ایک تو چار ہاتھ ہو جائیں گے ہمیں بہت سیوہ کی ضرورت ہے دو ہاتھوں سے کام نہیں چلے گا چار ہاتھ چاہیے چار ہاتھ تو گئے جنہوں کسی کسی کے بنتے ہیں لیکن بہت چار پاؤں والے بن جاتے ہیں پشوت پتر بن جاتے ہیں تیسری پرکار کے پتر چوتھی پرکار کے پتر راجم سیوہ کی پتر ہوتے ہیں ماتا پتہ میں پرماتما کو دیکھ کے تو سیوہ کرنے والے ہیں سیوہ کروانے والے نہیں سیوہ کرنے والے ہیں ان کے لئے ماتا پتہ کا ماتا پتہ کی سیوہ پرماتما کی سیوہ ماتا پتہ کا پوجین پرماتما کا پوجین میں ایسے پتروں کو دیریو سچنوں بہت بھاگیوان مانتا ہوں جن کو ایسے سوہ پسر پرماتما پردان کرتا ہے ماتا پتہ کی سیوہ ہر ایک کے قسمت میں نہیں ہے کوئی کوئی بھاگیوان جس کو یہ سیوہ ملتے ہیں اس کی سادنہ کی یادرہ بہت دیش کتی سے آگے چلتے ہیں گھر ڈیٹھے بھاگیوان کی اپاس نہ کرتا ہے جس بہو کو ساز کی سیوہ کرنے کو مل جاتی ہے بہو دھنیا آتی دھنیا جس پتر کو ماں باپ کی سیوہ مل جاتی ہے بہو پتر دھنیا آتی دھنیا سیوہ تو سادکشو میں کسی کو بھی ملے جس پتنی کو اپنی پتی اور سازسر کی سیوہ مل جاتی ہے بہو دھنیا سیوہ کے لیے اتنا ہی یاد رکھو نرک کی سیوہ نہیں نارائن کی سیوہ سیوہ وہی پرماتما کے گھر پہنچتی ہے باقی سیوہ میں تو دیویو سجنو میں کی سیوہ ہے پرماتما کی سیوہ نہیں کوئی گرلہ کرنے والا پرماتما کی سیوہ سیوہ تو وہی ہے جو پرماتما کی سیوہ ہے ہم سب نرکی سیوہ کرنے والے ناری کی سیوہ کرنے والے نارائن کی نہیں پرماتما اسی سیوہ کو سیوہ مانتا ہے راجن تیرا پتر شتر پتر تھا شتر تنیبھانی کے لیے آیا تھا چلا گیا یہ مہرشی انگیرہ نوبت نہ آئے اسی کو ٹال رہے تھے پر تو نہ مانا سمجھانی کے باپ جو تھی راجہ روئی جا رہا ہے مانو شوک سے باہر میں ہی نکل پا رہا ہے ایک بڑا دھکا ساو سے لگا ہوا ہے جیسے ارجن کو لگا تھا وہی ستھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے دیوشی نارت کہتے ہیں راجن میں تجھے تیرے پتر کے درشن کرواتا ہوں سارے ویدھی ویدھان توڑ کے دیوشی نارت اس کے پتر کو لے کیا آئے ہیں یو مر کیا سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا پتر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں کلیڈن وائٹ پیور وائٹ راجہ کی سامنے آکے کھڑا ہوگا دیوشی نارت کہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو تیرا باپ راجہ پرنام کر ان کو پتر پہچاننے سے پتر نہیں ہو آتما آتما پہچاننے سے انکار کر رہا ہے کون باپ کس کا باپ دیوشی کیا کہہ رہے ہو آپ نہ جانے میرے کتنے جنم ہو چکے ہیں کتنے باپ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چھوڑتا ہوا میں اسے نہیں پیچانتا یہ کون ہے کس کس کو پیچانوں میرے آئی تک کتنے مائی باپ ہو چکے ہوئے ہیں کس کو کس کی پیچان رہتی ہے میں اس پر دشدہ دماؤں ہوں میرا مائی باپ کوئی نہیں میرا مائی باپ صرف برماتما ہے تو شریر کے سمند ٹوٹ گئے خط چوراسی لاکھ یونیاں ایسی نہیں بنی ہوئی کتنے لاکھ یونیاں آدمی بھوکت چکا ہے اتنے ہی مائی باپ بھی تو بنے ہو گئے تب ہی تو یونیاں بھوکتی ہیں کبھی بھی کیٹ پتنگ کے مائی باپ کبھی کسی کے کبھی کسی کے کبھی چڑیا کبھی کا ہوا کبھی کتا کبھی ملا اتیادی اتیادی اتنی لبی یادرہ کر کے تو مانو جنم پراتھ ہوا ہے اور مانو جنم بھی دیوریشی میری کتنی یونیاں ہو گئی میں کس کس باپ کو پہچانتا ہوں دیوریشی نارد سن لیے راجن میں نے تو نہیں کہا اسے ایسا بولنے کے لئے اپنے آپ بول رہا ہے ایک اور دھکا لگا جس کے لئے میں رو رہا ہوں جس کے لئے میں ملک رہا ہوں میں مجھے پہچاننے سے انکار کر رہا ہے تو جو پہلا اگھات تھا اس سے باہر نکلا جس شوک ساغر میں پہلے ڈوبا ہوا تھا راجن ایک دوسرے شوک ساغر میں پرماتما نے اسے ڈال کے تو پہلے شوک ساغر سے نکل دیا باتی درست ہوئی جاری رکھیں گے سارچنوں کا لیس چرچہ کو سند مہاتما یہاں فرماتے ہیں جو ماتبیتہ اپنے پتر کو پتری کو سوس سنسکاری نہیں بناتے ان کے بچے شترو اور ویری پتر پیدا ہوتے ہیں انہی کے گھر کل کریں گے سب سنن چرچہ آج یہی سماپ کرنے کی اجازت دیجئے گا دھنیواد یہی کہنا ہوگا نا ماتبیتہ پتری پیدا کرنا ہی ماتبیتہ کا کرتب بھی نہیں ہے اس سے بڑھ کے کہیں ادھک کرتب ہے انہی سوس سنسکاری بنانا جو ماتبیتہ اس سبجک میں فیل ہو جاتی ہیں ان کا اگامی جنو میں کیا حل ہوتا ہے کل دیکھیں گے آج یہی سماپ کرنے کی اجازت دیجئے گا دھنیواد